یہ جو پینتیس اب آج ہوا ہے استیفہ منظور کر لیے گئے ہیں اس کو کس سپیرٹ میں دیکھتے ہیں آپ ٹھیک ہے پینتیس میں عمران خان صاحب کھڑے ہو جائیں گے یا یہی کہیں ڈیٹ جائیں گے یا بھی آپ شوق میں ہیں اس میں دار صاحب دیکھیں کامرہ سب سے پہلے استیفوں سے بات شروع کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرم میں آج سوال یہ اٹھانے والی بات ہے کہ گزشتہ نو ماں ہمارے کان پکے سنتے سنتے سپیکر نیشن سیمبلی سے یہ تو استیفہ منظور ہو ہی نہیں سکتے یہ میمبرز کبھی آئے ہی نہیں اکیلے آنا ہوگا ایک ایک کر کے آنا ہوگا پھر استیفہ قبول کر جائیں گے تو مجھے دلی خوشی ہے آج کم از کم جو ان کا بیانیاں تھا جو جھوٹ پہ مبنی تھا کامرہان تو وہ آج ایکسپوز ہو گیا جیسے ہی امران حان نے کہا پاکستانیوں میں پارلمنٹ میں آ رہا ہوں اور اب ٹیسٹ ہوگا امپورٹڈ پرائم نیسٹر شباز شریف کا ساتھی غبارے میں سے ہوا نکل گئی امپورٹڈ غبارے سے ہوا نکل گئی پینتیس انہوں نے صحیح قبول کر لی چلیں اچھی بات ہے افتحار سب بڑے سینئر انکر ہیں اور تزیہ کار بھی ہیں افتحار بھائی یہ جو ایم این ایز کے الیکشن ہوں گے یہ صرف آٹھ ماہ کے لیے ہوں گے پنجاب اسیمبلی کا تو الیکشن پانچ سال کے لیے ہونے جا رہا ہے آٹھ ماہ بعد جو بھی ایم این اے بنے گا اسے دوبارہ الیکشن لڑنا ہوگا جا کے نیشنل اسیمبلی کا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور جا کے کروڑوں رویے لگائیں گے اثمان صاحب بات سننے بری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے یہ کونسیچیوشنل معاملہ ہے اس کو دیکھنا ہوگا آپ کی خواہش کے مطابق اسیمبلی نہیں ٹوٹے گی آپ بھرا کوئی بھی کر یہ میں آپ کو بتا دوں نہیں نہیں ماری ہائش تو نہیں ہے یہ تو آج بائیس کروڑ عوام کی ہائش ہے ہار صاحب دل سے تو آپ بھی چاہتے ہیں زبان سے آپ نہ کہہ رویوں کہ اسیمبلی فارغو جنرل ایکشن کی طرف جائیں دل سے تو میرا بھائی کامران شاید بھی چاہتا ہے کہ ملک میں سٹیبلیٹی آئے پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی ہاں جی سٹیبلیٹی تو بلکل میں چاہتا ہوں کہ معاشی تباہی ہو چکی ہے تو جب تک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی میں بھولنا جاؤں کامران میں سوچ رہا تھا یہ نون لیگ نے میرے بھائی یہ جو دو نام دیئے ہیں پاکستانیوں میں آپ سے ووٹنگ کے لیے کہوں گا کامران شاید کیسا رہے گا نام کےٹیکر سی ایم پنجاب کے لیے آپ کا نام آنا چاہیے تھا بہت اشار رہے گا اچھا برحال سر پوائنٹ یہ ہے میرے بھائی کہ یہ جو پیتی سیٹے ہیں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا الوجیکل فیصلہ ہوگا الوجیکل ہوگا آٹھ بہینے کے لیے جو الیکشن ہونے جا رہا ہے لیکن میرے بھائی چار بہینے اگر عمران خان صاحب آپ جو آپ ہمارے ہردیل عزیز لیڈر ہیں وہ کا صبر کر لیں اور اکٹوبر میں ہی نومبر میں اسی سال کے اندر جو الیکشن ہو جائے پرابلم کیا یار اس ملک کو اربو روپیہ بچ جائے گا میرے بھائی اربو روپیہ بچ جائے گا آپ سوچیں اپنی ذات سے اپنی پارٹی سے بلند ہو کے سوچیں